پولیس گھر میں عابد ملی گیٹ پر مرکزی ملزم چکمہ دے کے پھر رفو چکر گچرپورا رنگ روڈ زیادی کیس کا بڑا ملزم پولیس کی ناہلی سے تیسری بار ہاتھ سے نکل گیا پولیس کو راجہ جن قصور میں بہن کے گھر حویلی افشیخ میں ملزم کی موجود کی کی اطلاع ملی مبینہ طور پر پولیس کے چار افسر اور اہلکار اس وقت گھر میں موجود تھے عابد خطرے کی بھو سونگ کر اور ملازن کے آواز دینے پر چکن نہ ہو گیا اپنی چادر اور جوتا چھوڑ کر بانس کے کھیتوں سے نکل گیا شیر جوان ہوای فائرنگ کرتے رہ گئے پانچ گھنٹوں تک قربو جوار کی خاک چھانتے رہے اس سے قبل قلعہ ستار شاہ اور ساہیوال میں پولیس ناکام چاپے مار چکی ہے گینگ ریپ کیس محکمہ داخلہ نے مرکزی ملزم کا نام بلاک رسٹ میں ڈال دیا ملزم کی زیر حراست اہلیہ بشرا بھی عابد بارے لا علم نکلی عابد نے مجھے واردات بارے نہیں بتایا واقعے کے بعد گھر آیا تو بہت پریشان تھا کئی کئی دن گھر شباہ رہنے کا پوچھتی تو تشدد کرتا تھا اب کدھر گیا نہیں جانتی بشرا نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا آسرا خاتون محترمہ نے ان دونوں کو شبکتو اور عابد ملی کو دونوں کو پیچھا رنگ روڈ زیادتی کیس کی سو فیسر تفتیش مکمل ہو گئی وزیر اطلاع پنجاب فیاض الاسل چوہان کا بڑے بریک تھو کا دعویٰ کہتے ہیں متاثرہ خاتون نے مرکزی ملزم عابد اور شفکت علی کو پہچان لیا مرکزی ملزم کے گیرد گھیرہ تن عابد ملی کی دونوں بیویاں اور رشتدار پولیس حراست میں ہیں خاتون نے وقار کو نہیں پہچانا وہ گینگ کا حصہ تو ہے مگر موقع پر نہیں تھا ملزم وقار الحسن نے ہسی خوشی گرفتاری نہیں دی اسی نے بالا مستری اور ابباس کے بارے میں بتایا سی سی پی او عمر شیخ نے واقع سے مطالق جو گفتگو کی وہ غلط تھی سانحہ رنگ روڈ کے خلاف جماعت اسلامی سراپا احتجاج وزرعالہ ہاؤس کے سامنے دھرنا جماعت اسلامی کی خاتین کارکنان کی بھرپور شرکت مجرموں کو سرعام فانسی دینے کا مطالبہ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ جرائم میں پچیس فیصد اضافہ ہوا راہ چلتی بہن اور بیٹی محفوظ نہیں حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے تبدیلی لانے کے بجائے پانچ بار آئی جیز بدل ڈالے حکمرانوں کو قوم کے تحفظ نہیں اپنے اور حکومت کے تحفظ کی فکر ہے گجرپورہ رنگ روڈ پر تاحال سیکیورٹی غیر تسلی بخش سڑک پر تائینات گاڑیوں اور اہلکاروں کی تعداد انتہائی کم دس کلومیٹر کے فاصلے کے لیے ایک گاڑی اور دو اہلکار مختص لاہور نیوز کے ریپورٹر نے رنگ روڈ پر سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال ناظرین کو دکھا دی ری آئی جی بلال صدیق کمیانہ کے مطابق گجرپورہ رنگ روڈ پر ایس پی یو کے دو سو پچاس اہلکار تائینات کر دیئے گئے پچولنگ پولیس کے ایک سو پینسٹ اہلکار تین شفٹوں میں ڈیوٹی دیں گے سوشل میڈیا پر اسلحہ دکھا کر لڑکی کو دھمکیاں دینے والا ملزم پکڑا گیا تھانا سندر پولیس نے ملزم ابتشام اور اس کے والد عمران کو گرفتار کر لیا وزر اطلاعات کی متاثرہ لڑکی کے والد کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا وزر اعظم نے درندہ صفت ملزم کو جلد گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا لڑکی کے والد کو تلاش کر کے رابطہ کیا گیا سی سی پی او مرشیخ نے چوبیس کھنٹوں کے اندر نتائج دیئے ایف آئی اے نے مقدمہ درج ہونے کے باوجود غفلت کا مظاہرہ کیا نیچی ہوتیل کو شراب لائسنز واری کرنے کے کیس میں اہم پیشرف نیپ نے سابق بیچی اکسائز اکرام اشرف گوندل کو گرفتار کیا اکرام اشرف گوندل پر مبینہ طور پر سات کروڑ روپے رشوت لینے کا الزام ہے انہوں نے نیپ کو وعدہ ماف قوا بننے کی بھی درخواست دی تھی حضر اعلیٰ پنزہ آپ سردار عثمان بزدار بھی شراب کیس میں اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے اکرام اشرف گوندل نے قانون کے برق شراب لائسنز واری کیا نیچی ہوتیل فور یا پائپ سٹار نہیں تھا ٹورس سرویسز ڈیپارٹمنٹ سے ریٹنگ سیٹیفیکیٹ بھی حاصل نہیں کیا گیا ملزم نے اہلیت نہ ہونے کے باوجود انتہائی چالاکی سے ردو بدل کر کے شراب لائسنز جاری کیا نیپ نے گرفتاری کی وجوہا جاری کر دی کل جسمانی ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا چاہے گا چودری برادران کے لیے بڑی خوشخبری نیاب نے بیس سال پرانے بینک نادہندگی کیس کی انکوائری بند کر دی چودری برادران کے خلاف بارہ اپریل دو ہزار میں تحقیقات شروع کی گئی تھی ناکافی شواہد کی بنا پر چودری برادران کے خلاف انکوائری بند کی گئی نیاب لاہور نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ترجمان نیاب کہتے ہیں چودری برادران کی خلاف آمدن سے زائد اساسا جات کیش کی تحقیقات ابھی جاری ہیں پندرہ عرب روپے سے زائد کورپوریٹ فروٹ کا الزام ایف آئی اے نے جہانگیر ترین کو انیس ستمبر کو طلب کر لیا مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی نے علی ترین کو بھی بلا لیا جہانگیر ترین کے خلاف چار بڑے الزامات کی تحقیقات جاری بیرون ملک اساسا جات کیسے بنائے رقم باہر کیسے بھشوائی بہنکوں سے ریکارڈ طلب جہانگیر ترین کو تمام ضروری دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت لہور ایک بار پھر کورے کی نظر ہونے لگا شاد باغ کا علاقہ آمیر روڈ کورے سے بھر گیا دروغہ والا میں بھی صفائی کے حالات بتر ہو چکے باغبان پورا گڑی شاہوں میں بھی صفائی کے ناقص انتظامات گلی محلوں میں بڑی گندگی انتظامیاں کو مو چڑھانے لگی سی ایو ایل ڈی وی ایم سی ڈاکٹر شاہ زیب حسنین کہتے ہیں بروقت کورا نہ اٹھانے پر البیراک کمپنی کو لوٹس جاری کر دیئے شہریوں کو صاف محول دینا اولین ترجیحات میں شامل ہے لاہور ہائی کورٹ کا محولیاتی آلودکی کے خاتمے کے لیے بڑا خوبی پنجاب بھر میں پولیس ان بیٹس کے استعمال پر پابندی لگا دی محکمہ محولیات کو سختی سے عمل درامت کرانے کا حکم عدالت نے دس دن میں عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی جسے شاہد کریم نے ایڈوکیٹ ابوزر سلمان خان نے آزک درخواست پر سامات کی مہنگائی کے ستائے عوام کی مشکلات میں مسلسل اضافہ گندم کی بڑتی قیمت نے چکی کا آٹا بھی مہنگا کر دیا چکی مالکان نے از خود قیمت دو روپے بڑھا دی چکی آٹے کی قیمت چوہتر سے بڑھ کر چھہتر روپے فیکلو ہو گئی چکی مالکان کہتے ہیں غلہ منڈیوں میں گندم چوبیس سو روپے فیمند سے تجاوز کر چکی حکومت گندم سستی کرے گی تو آٹا سستہ ہوگا بڑتی مہنگائی پر عوام کی دوہائی کہتے ہیں دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی بزار سرکار کا پہلا تفریحی منصوبہ ایک سال بعد ہی بند ہو گیا جہوچاؤن میں پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے بنا تطلی گھر ویران ہو گیا پی ایچے نے مرمتی کام نہ کروایا تطلیاں اڑ گئیں بچر فلائی ہاؤس کے ستون زنگ آلوت جبکہ فوارے بھی بند چیرمن پی ایچے کا ناکز تعمیر بارے تحقیقات کرانے کا اندیا جہوچاؤن تطلی گھر پی ایچے کرپشن کی داستان قرار مسلم لگ نواز نے معاملہ ایوان میں اٹھا دیا لیکھی رکن ربیہ نسرت نے پنجاب اسمبلی میں تحریک الٹواکار جمع کرا دی ناکز مچوئیل کے استعمال سے تطلی گھر کی چھت اڑ گئی آلہ سطح کی انکوائری کرانے کا مطالبہ احتیاطی تدابیر اپنائیں کرونا کا خطرہ برقرار لہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران انتیس نئے کرونا مریض ریپورٹ موزی وائرس میں مبتلا ایک شخص دم توڑ گیا شہر میں کرونا مریضوں کی تعداد انچاس ہزار تین سو چار ہو گئی پنجاب میں کرونا کے پچانوے نئے کیسے سامنے آ گئے اکیس ستمبر سے انصداد پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ تمام کمیشنرز اور ڈیپیٹی کمیشنرز انصداد پولیو اور ڈنگی مہم کی نگرانی کریں گے وزیر سہت کی زیرستدارت اس لاس میں فیصلہ ڈاکٹر یاسمی راشد کا یوم تحفظ مریضہ کی تقریب سے بھی خیداب کہا ہسپتالوں سے جو جراسیم لگتے ہیں وہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں مرض کی تشخیص کرتے وقت ڈاکٹرز کے لیے تمام حفاظتی تدابیر ضروری ہیں اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جس کے نسخے اور علاج سے مریض کو شفا ملے جدید ٹرافک سسٹم کی جانے پہلا قدم بلدیہ اوزمہ نے مال روڈ پر 3D زیبرا کراسنگ متعارف کروا دی دیگر اہم شاراہوں پر بھی 3D زیبرا کراسنگ بنائی جائے گی کمیشنر کے مطابق 3D لین مارکنگ شہریوں کو ٹرافک کے لیے مددگار ثابت ہوگی سیٹیو سید حماد عابد کے مختلف ٹرافک سیکٹرز کے اچانک دورے ناکس ٹرافک انتظامات پر چار وارڈنز کو محتل کر دیا سعودی ارب جانے والے افراد کے لیے اچھی خبر قومی ائرلائن کی جانب سے مسافروں کی بوکنگ شروع کر دی گئی پی آئی ایس امیل سعودی ایر کی آفس میں شہریوں کی لائن یہ لگ گئی لاہور سے جدہ ریاد مدینہ کا ون میں کرایا ایک لاکھ سے زائد مقرر اندرون ملک بچوں کے لیے فری سفر کی سہولت پر اہم دو سال سے کم عمر کا بچہ ماں کے حمراہ مفت سفر کر سکے گا دو سے دس سال تک کے بچوں کو پچھتر فیصد ریایت ملے گی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری کا پرکشش موقع اللور اورچرڈ ہاؤزنگ سکیم اور قاضی انویسمنٹ کے درمیان ایم او یو سائن جیرمن الجلیل گروپ آف کمپنیز چودری نصرولہ وڑائچ اور قاضی انویسمنٹ کے سردار عثمان اور سی ای او خالد ڈھڈی نے دستخط کیے سردار عثمان بزدار نے اپنی گفتگو میں کہا کہ قاضی انویسمنٹ اٹھائیس ملکوں میں اور اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی خدمات فرہم کر رہا ہے الحمرہ میں لوہ قلم کے نام سے خطاتی نمائش صوبائی وزی برائے خزانہ حاشم جماع بخت نے خطاتی نمائش کا افتدا کیا پنکاروں کے تخلیقی کاموں کو سراہا کننس پر اسماعی الحسنہ اور آیت مبارکہ انتہائی خوبصورت انداز میں پیش نمائش سات دن جاری رہے گی سات دن جاری رہے گی اور صوفی گائک سائن زہور احمد کی فنی خدمات کا اعتراف پنجابی انسٹیٹیوٹ آف لینگویج کلچر کامپلیکس میں عظیم فنکار کو خراج تحسین پیش زندہ قومیں اپنے ثقافت کے ہیروز کو کبھی نہیں بھولتی مقررین